موسیقی اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو فوڈی مینک کا سلام پہنچی میرے چینل پر آنے والے تمام موجز فیورز کو خوش آمدید تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی لزیز ہر دل عزیز تاہری کی ریسپی جی اب جن کو نہیں پتا کہ تاہری کیا ہے ان کو بتاتے چلوں کہ یہ آلو اور چاوروں کے ساتھ بنایا جاتی ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور آل موچ سب کی فیوریٹ بھی ہوتی ہے اسے آپ آلو کا پھلاو یا پھر بریانے کی بہن بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے ہیں سب سے پرے ہمیں چاہیے انین ہم میں نے ایک چھوٹ میڈیم سائز کی پیاس کی ہے اسے سائز کر لیا ہے دن ہم لیں گے دو بڑے سائز کی حری مرچے اور ایک ہم نے ایکسٹرہ لی ہے جس فور گارنشن کے لیے آپ نے دو لینا ہے اور انہیں کٹ کر لینا ہے اور دن میں نے یہ دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز لیے ہیں اور انہیں میں نے کٹ کر لیا ہے دن ہمارے پاس ہے 1 tablespoon لہسین اڈرکا پیسٹ 1 teaspoon ہلدی پاوڈر 1 teaspoon ریڈ چلی پاوڈر سالٹ اکارڈنگ تو یور تیسٹ آئل ہمارے پاس ہے تقریباً 1 half cup then ہمارے پاس رائس ہے 1 cup اور یہ میں پاس دو میڈیم ساز کی پوٹیٹوز ان کو میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے then ہمیں چاہیے کچھ ہول سپائسز جس میں ہمارے پاس ہے دارشینی یہ دو تین اس کی سٹکس میں لیا ہے 1 teaspoon سفیزیرا 8 سے 10 کالی مرچے 2 لونگے 2 تیز پتے اور یہ دیکھیں یہ تیز پتے ہیں اور ہمیں چاہیے 1 بڑی رائچی اس کو میں نے کھول لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پین کی طرف پین کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں میں آئل ڈال دوں گی آئل کو میں اچھے سے گرم کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے آئل گرم کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں onions ڈال دیں گے جو ہم نے کڑ کر کے رکھی تھیں یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں onions ڈال دیں گے یہ میں نے اس میں یہاں پر ساری onions ڈال دیں گے اور flame جو ہے میرا medium ہے اور میں ان ساری onions کو golden brown ہونے تک fry کر لوں گی یہ دیکھیں ہم یہاں پر ان کو fry کر رہے ہیں اور جب تک golden brown نہیں ہو جائیں گے ہم ان کو fry کرتے رہیں گے یہ ہو جاتے ہیں دن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے ساری onions جو ہیں golden brown ہو چکی ہیں اب ہم اس میں جو ہماری whole spices تھیں جو ہمارے گرم مسارے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اچھے سے fry کریں گے اس میں سے بہت اچھی سے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی flame کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے دن ایک منٹ اس کو fry کرنے کے بعد ہم اس میں ادرا گلہسن کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے fry کر لیں گے یہ یہاں پہ ہم نے اس کو بھی تقریبا جو ہے ہم 30 سیکنڈز fry کریں گے اور flame کو میں بار بار جو ہے سیٹ کر رہی دی ایک اپنے ڈیزائر اس پہ پہنچنے دی دن ہم اس میں جتنے بھی ہمارے ڈرائے سپائس تھے لائک حلدی پاوڈر دن ہمارے پاس ہے ریڈ چلی پاوڈر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سالٹ ہم یہ سارے مسارے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے پانی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا اب ہم flame کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور مسارے کی جو ہے بھنائی کریں گے تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ ہمارا مسارے اچھے سے بھن جائے یہ دیکھیں میں اس میں یہاں پانی ڈال رہی ہوں جتنا مجھے چاہیے یہ دیکھیں میرا مسارہ یہاں پہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں دیکھیں کتنے اچھے سے وبلز آ رہے اب ہم کیا کریں گے اس میں پوٹیٹوز ڈال دیں گے جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھے تھے میں نے دو آلو کو اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا آپ نے بھی اس کو ایسے ہی کیوبز میں کٹ کرنا ہے ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد فلیم کو تیز کر کے پانچ منٹ تک ہم آلو کے ساتھ مسارے کو بھونیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں آلو ڈال دیں اب ہم کیا کریں گے پانچ منٹ تک جو ہے آلو کو مسارے کے ساتھ بھونیں گے اب یہ جب میں بھون لوں گی مسارے کے ساتھ دن میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد دکھاتی ہوں اب ہمارے پاس یہ آلو کو پانچ منٹ ہو چکے یہ دیکھیں ان پر کتنا اچھا کدر بھی آگئے اور مسارے نے بھی اپنے آئل جو ہے الگ کرنا شروع کر دی اب ہم کیا کریں گے ہم جو ہے اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً میں نے یہاں پہ ہاف ہاف کوئی میں نے 1 and a half کا پانی لیا مطلب کہ میں نے ڈیرڈ کا پانی لیا کہ آلو کے اوپر آگیا اب میں کیا کروں گے اس کو کور کر دوں گی اور آلو کو جو ہے گلنے تک یعنی کہ یہ 80% جو ہے کوک ہو جائے تب تک میں اس کو کروں گے مطلب کہ آلو موسٹ ہمیں 15 منٹس لگیں گے 10 to 15 منٹس ہم لگیں گے ہم بیچ میں چیک بھی کر لیں گے اس کو ہوتا نہیں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے یہاں پہ اس کو کرتے ہوئے جو ہے آلو موسٹ 12 منٹس ہو چکے دین یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ اچھے سے مکس کیا اب جو ہمارے پاس کٹے ہوئے تمارٹس تھے ہم وہ اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے then ہم اس میں اپنی ہری مرچ ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہم اور کوک کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ گل جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کور کر دیا میں پانچ منٹ اس کو اور کوک کروں گے تاکہ ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پہ اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہم اس کو ایک اچھا سا مکس دینے کے بعد اس میں بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو کہ چاول کے اوپر آجا مطلب کہ ہمارے سارے چاول پانی سے کور ہو جائیں جس طریقے سے ہم وائٹ رائز بوائل کرتے اس میں پانی بہت ہوتا ہے لیکن اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے چاول ہمارے سارے ڈوب ہوگا تو مطلب ہماری تاہری میں نمک سہی ہے لیکن پانی میں نمک نورمل ہے تو آپ پھر اس میں تھوڑا اور نمک ایڈ کر لیں اب دیکھیں میں نمک چیک کر لیا اس کے بعد میں کور کر دیا اور اس پانچ منٹ کے لئے اور کھوکے تاکہ پانی تھوڑا کم ہو جائے ٹھیک ہے اس کا پانی ہے کافی اچھا کم ہو چک ہے دن اب میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد میں اس کو ایک بار دوبار سے چیک کروں گی یہ دیکھیں اب ہمارے پاس پانی مطلب اور موسٹ نورمل پہ آ چک ہے مطلب کہ ہمیں اتنا پانی ہے مطلب کہ ہمارے جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خوش ہو جائے اور چاول صرف گیلے گیلے رہے جس طریقے سے ہم دم پہ لگاتے ہیں پانی سارا خوش ہو جگا دم آج کر دیں گے دم پہ لگا دیں دس منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے دم دینے کے بات ہماری جو تاہری ہے وہ دن ہو جائے گی دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جتنا بھی جو گیلہ پانی چاول میں سب ڈرائی ہو گیا دیکھیں آب ہم اس کو ایستہ ایستہ اٹھا کے اچھے سی مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں میں یہ پہ اس کو مکس کر رہی ہوں اچھا میں نے یہ سوشی رائز کی تاہری بنائی ہے تو یہ لیجئے ہماری بہت ہی مزی کی آلو کی تاہری ریڈی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اسے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار اور یونیک سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاو میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ stay blessed and be positive بیدیو